سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ایک سبق بلتا ہے کہ آپ کو ہر چیز پیش کی گئی دنیا بادشاہتیں ساری چیزیں لیکن حق جو تھا اور جو سچ اور دین جو امانت آپ کے پاس تھی آپ کے پاس وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی آپ رہ رہے تھے یزید کہہ رہا تھا بیعت کر لیں وہ آپ کی عزت اکرام کرنے کے لیے بھی تیار اور حکومت دینے کے لیے بھی تیار یعنی کچھ حصہ اس کا اگر لیکن سبق یہ ملتا ہے کہ جس بندے نے عالم ارواح میں ہی اللہ پاک کا کلام سنا نبی علیہ السلام سے ملاقات اور آپ کے ساتھ رہے تو وہیں اہدِ الست اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو اپنا جسم دل دماغ ہر چیز دے چکا ہو تو وہ جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے ایسے جہاں دیکھے ہیں ایسی بڑی ہستی کا کلام سنا ہے اور ایسی ہستی نبی علیہ السلام جیسے سے اس کا تعرف ہے کہ ان جیسا مخلوق میں کوئی نہیں اور خالق تو ہے ہی وعدہ اللہ شریف تو یہ ایک سبق ملتا ہے کہ جو بندہ جس کی توجہ جس کا تعالق اللہ جل مجدہو سے حضور علیہ السلام سے اور اس جہانِ آخرت کی معرفت نصیب ہو جائے تو یہ دنیا کی زندگی اور اس کی کشش اور اس کی چمک اور دمک جو ہے وہ اس کے لئے کوئی حسیت نہیں رکھتی بچھر کے پر کے برابر بھی حسیت نہیں رکھتی